اسلام علیکم گائز میں ہوں صفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس صفیان یوٹیوب چینل آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں آپ کو ٹیکسٹ اینیمیشن ایڈیٹنگ کرنا سکھاؤں گا جیسا کہ آپ سیمپل ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مکمل ڈیٹیل اور جتنے بھی میٹیریل یوز ہوں گے اس ویڈیو میں وہ سب آپ کو پروائیڈ کروں گا بس آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ لیٹیس ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے ہیں شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو گائز اس طرح کی انیمیشن کو کریٹ کرنے کے لیے دو اپلیکیشن کی ضرورت ہے پہلی پکزل ایپ اور دوسری کائن ماسٹر پہلے آپ نے پکزل ایپ کو اپن کر لینا ہے پکزل ایپ اپن کرنے کے بعد اس طرح کی انٹریفیس آپ کو شو ہوگا یہاں پر آپ کو تھری دوٹس انداز رہیں گے اس پر کلک کریں ایمیش سائز پر کلک کریں یہاں سے آپ نے یوٹیوب تھامنیل کو سیلیٹ کر لینا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیں اب آپ نے بیکگرونڈ کلر چینج کرنا ہے بیکگرونڈ کلر چینج کرنے کے لیے ان اپشن کو آگی کریں اس اپشن کو سیلیٹ کر لیں یہاں پر آپ کو کلر کا اپشن ملے گا اس پر کلک کریں یہاں سے آپ نے بیکگرونڈ سیلیٹ کر لینا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد اس کو اوکے کر دیں ایک اپشن پر کلک کریں یہاں سے ایڈٹ پر کلک کر دیں یہاں پر ٹیکسٹ کر لیں ایزیمپل کے طور پر میں آپ پر ایڈیٹنگ لکھ دیتا ہوں اس کو دن کر دیں اس کو اوکے کر دیں اس کا فونٹ چینج کرنے کے لیے یہاں آپ کو اپشن ملے گا فونٹ کا اس پر کلک کریں یہاں سے آپ اس کا کوئی بھی فونٹ سیلیٹ کر لیں میں یہ فونٹ سیلیٹ کر لیتا ہوں اوکی کر دیں یہاں پر کلک کر کے ڈریک کر کے فونٹ کا سائز انکریز کر دیں یہاں پر آپ کو سپیسنگ کو اپشن ملے گا اس پر کلک کریں اپنی مرضی سے آپ اس کی سپیسنگ انکریز ہے ڈیکریز کر دیں ریلیٹیو پوزیشن اس پر کلک کریں درمیان والے دونوں اپشن پر کلک کر دیں اس کو اکی کر دیں اس اپشن پر کلک کریں سیو ایمیج اس پر کلک کریں سیو ٹو گیلری اس پر کلک کر کے اس ایمیج کو سیو کر دیں گیلری میں ایک ایمیج سیو ہو گئی ہے اس اپشن پر کلک کریں ٹرانسپیننٹ پر کلک کر دیں بیکگرانڈ ٹرانسپیننٹ کرنے کے بعد ٹیکس پر کلک کریں ایک اپشن پر کلک کریں یہاں سے اس کا کلر بلیک کر دیں اس کو اکی کر دیں گائز یاد رہے ایک پکچر آپ نے بنانی ہے جس کا بیکگرونڈ بلیک ہو اور ٹیکسٹ وائٹ ہو اور دوسری پکچر بنانی ہے جس کا بیکگرونڈ ٹرانسپیرنٹ ہو ٹیکسٹ بلیک ہو اس پکچر کو بھی آپ نے سیف کر دینا ہے سیف کرنے کے بعد اس ٹیکسٹ کو ڈلیٹ کر دیں پلس کی ایکم پر کلک کریں یہاں سے شیفز پر کلک کریں اس کی ہائٹ کو انکریز کر دیں اس کی وٹس کو کم کر دیں اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر دیں اس کی ہائٹ کو تھوڑا اور انکریز کر دیں اس کو فول سکرین پر کر دیں اچھی طرح یہاں سے سیکنڈ اپشن پر کلک کریں کلر پر کلک کریں اس کے کلر کو گریم کر دیں اس طرح کا گریم ہونا چاہیے اس طرح کا گریم بنانے کے لئے پلس پر کلک کریں یہاں سے گریم کلر کی ایجسمنٹ کر دیں اس کو بھی سیف کر دیں گیلری میں پکزل ایک کا کام مکمل ہوگی آپ کا ہین مسٹر کو اپن کریں یہاں سے اب نے سکسٹین بائی نین کی ریزولیشن سیلیٹ کر دینی ہے میڈیا پر کلک کریں یہاں سے وائٹ بیکگرونڈ سیلیٹ کر دیں اس کی دیوریشن آپ نے کم سے کم فائف سیکنڈ پر کر دینی ہے ویڈیو کے سٹارڈ میں آئے لیئر پر کلک کریں میڈیا پر کلک کریں پکزل لیب میں ہم نے جو پکچر کریٹ کی تھی ٹرانسپیرن بیکگرونڈ والی اس کو سیلیٹ کر دیں فیٹ ٹو فو سکرین پر کر دیں اس کی لیئر کو اینڈ تک لے جائیں ان اینیمیشن پر کلک کریں یہاں پر آپ اس کی کوئی بھی اینیمیشن لگا دیں میں اس کی یہ اینیمیشن لگا دیتا ہوں 0.5 پر کر دیں اس کو آؤٹ اینیمیشن پر یہی لگا دیتا ہوں یہ کرنے کے بعد لیئر پر کلک کریں میڈیا پر کلک کریں جو ہم نے گرین بار کریٹ کیا تھا پکزل لیئے میں اس کو ایڈ کر دیں اس کی لیئر کو ابھی انڈ تک لے جائیں اس کا سائز کو انکریز کر دیں یہ فول سکرین پر آنا چاہیے اس کو ڈرائے کر کے لیفٹ پر لے جائیں اس کا سائز تو اور انکریز کر دیں یہ بلکل فول سکرین پر آنا چاہیے یہاں پر آپ کو کئی کائی کا نظر ہے کہ اس پر کلک کریں لیئر کو آگے لے جائیں اس کو بھی ڈرائے کر کے آگے لے جائیں یہ فول سکرین پر آنا چاہیے اس کو یہاں پر رکھ دیں لیئر کو تھوڑا اور آگے لے جائیں اس کو تھوڑا پیچھے لے جائیں لیئر کو تھوڑا اور آگے لے جائیں اس کو بھی آگے لے جائیں تھوڑا اور آگے لے جائیں اس کو اب اس کو سٹارٹ مل رہے ہیں اس کو اینڈ تک لے جائیں اور اس کو بلکل اینڈ پہ لے ہیں کچھ اس طرح سے آپ کو انیمیشن شو ہوگا اس کو ایکسپورٹ کر لیں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے ہوگے کہ اس ویڈیو میں کیا ہوا ہے نیکسٹ ویڈیو کریئٹ کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا پیس پر کلک کریں سکسٹین بائن آن کا ریزولوشن سیلیٹ کر لیں میڈیا پر کلک کریں اب آپ نے اس پکچر کو سیلیٹ کرنا ہے جس کا بیک گرونڈ بلیک ہے اور ٹیکسٹ وائٹ ہے اس کی دیوریشن بھی آپ نے فائف سیکنڈ پہ کر دینی ہے ویڈیو کے سٹارڈ میں جو ویڈیو ہم نے ابھی ایکسپورٹ کر دی اس کو سیلیٹ کر لیں اس کو فیٹ ٹو فل سٹرین پہ کر دیں اس کا کرومک کی اینیبل کر دیں ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ ویڈیو میں نے جلدی میں بنائی ہے اس لئے اچھے نہیں بنی آپ آرام سے بنائیں گے تو اسی بھی اچھی ویڈیو بنائے گی اس کو آپ اپنی ایڈیٹنگ ویڈیوز میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اسی میتھڈ کو یوز کر کے آپ کسی کے لئے برث دے سٹیٹس بھی بنا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چنل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکس فور ووچنگ